بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم المرقات کا سبق نمبر چھہتر پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے برہان کے اقصاب آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں فصل البرہان قسمانی لمی و انی فاما اللیمی فہو اللذی یکون الاوسط فیہ علتن لثبوت الاکبر للاسغر فی الواقع کما انہو واسطة فی الحکم یسمى به لیفادته اللیمیتا والعلیتا واما الانی فہو اللذی یکون الاوسط فیه علتن للحکم فی الذهن فقط ولم یکون علتن فی الواقعی بل قد یکون معلولا له مثال اللیمی قولک زید محموم لانه متعفن الاخلات وکل متعفن الاخلات محموم فزید محموم فکما انہ في هذا القیاس الاوسط علتن لثبوت الحمى لزید في ذهنك کذالک هو علتن لوجود الحمى في الواقعی ومثال الانی قولک زید متعفن الاخلات لانه محموم وکل محموم متعفن الاخلات فزید متعفن الاخلات فوجود الحمى علتن لثبوت قونه متعفن الاخلات فی ذهنك وليس علتن فی نفس الامر بل عسا ان یکون الامر فی الواقعی بالاکس ترجمہ فصل برحان کے دو قسم ہیں لیمی اور انی بہرہ لیمی تو یہ وہ ایسا برحان جس میں حد اوسط حد اصغر کے لئے حد اکبر کے ثبوت کی واقعے میں علت بنیں جیسا کہ وہ حکم میں واسطہ ہے اس کو لیمی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لیمیت یعنی کے علیت کا افادہ کرتا ہے اور بہرحال انی تو یہ ایسا برحان ہے کہ جس کے اندر حد اوسط حکم کی فقط ذہن میں علت بنیں اور واقعے میں علت نہ بنیں بلکہ واقعے میں وہ حکم علول ہو لیمی کی مثال آپ کا قول زید المحمون کہ زید بخار زدہ ہے اس لیے کہ وہ متعفین الاخلات ہے اور ہر وہ جو متعفین الاخلات ہو وہ بخار زدہ ہوتا ہے لہذا زید بخار زدہ ہے تو جیسا کہ بے شک اس قیاس کے اندر اوسط زید کے لیے بخار کے ثبوت کی علت ہے آپ کے ذہن میں اسی طرح یہ بخار کے وجود کی واقعے میں علت ہے اور انی کی مثال آپ کا قول زید المتعفین الاخلات کیونکہ زید بخار زدہ ہے اور ہر بخار زدہ متعفین الاخلات ہوتا ہے لہذا زید متعفین الاخلات ہے تو بخار کا وجود یہ علت ہے آپ کے ذہن میں اس کے متعفین الاخلات ہونے کے ثبوت کی اور یہ نفس الامر میں علت نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ نفس الامر کے اندر واقعے کے اندر معاملہ اس کے برعکس ہو عزیز طلبہ یہ تھی ہمارے آج کے سبقی عبارت اور اس کا ترجمہ آئیے اب ہم سبقی وضاحت سمجھتے ہیں تو مصنف نے کہا البرحان قسمانی لیمی یون و انی یون یہاں سے مصنف برحان کی تقسیم کر رہے ہیں ماہ قبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ ماہ قبل میں مصنف نے برحان کی تعریف کی تھی اور اب یہاں سے برحان کی تقسیم کر رہے ہیں یہ اصول اور زابطہ ہوتا ہے کہ پہلے شیع کی تعریف ہوتی ہے اور پھر شیع کی تقسیم ہوتی ہے تو اس اصول کے تحت مصنف جب برحان کی تعریف سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے مصنف برحان کی تقسیم کرتے ہیں تو برحان کے دو قسم ہیں نمبر ایک برحان لیمی اور نمبر نمبر ایک برحان لیمی اور نمبر دو برحان انی وجہ اثر یہ ہے کہ برحان دو حال سے خالی نہیں ہوگی کہ حد اعصد حکم کی صرف ذہن میں علت ہے یا ذہن اور خارج دونوں میں علت ہے اگر حد اعصد صرف ذہن میں حکم کی علت بنے اس کو برحان انی کہا جاتا ہے اور اگر ذہن اور خارج دونوں میں حد اعصد حکم کی علت بنے تو اس کو برحان لیمی کہا جاتا ہے اس وجہ حسر کی روشنی میں ہمیں برحان لیمی اور برحان انی کی تعریف بھی سمجھ آگئی کہ برحان لیمی ایسا برحان ہے کہ جس میں حد اعصد ذہن میں بھی حکم کی علت بنے اور خارج میں بھی حکم کی علت بنے جب نوتا ہے کہ جس میں حد اعصد فقط ذہن میں تو علت بنے لیکن خارج میں علت نہ بنے فَأَمَّل لِمی یہاں سے مصنف برحان لِمی کی تفصیل کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن تعریف سے پہلے آپ ایک تمہیدی مقدمہ سمجھ لیں تاکہ برحان لِمی کی اور انہی کی جو آگے تعریفات آ رہی ہیں اور مثالیں آ رہی ہیں تو تعریفات کو سمجھنا اور مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبی کرنا آسان ہو جائے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو دعویہ ہوتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے اس کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول ہوتا ہے مطلوب کے موضوع کو حد اصغر اور مطلوب کے محمول کو حد اکبر کہا جاتا ہے اور دعویہ کے اوپر جو دلیل دی جاتی ہے اس دلیل کے اندر حد اوسط کے واسطے سے حد اکبر کو حد اصغر کے لئے ثابت کیا جاتا ہے یہ دلیل ہوتی ہے مثلا مثال کے طور پر مثلا یہ ہمارا مطلوب ہے دعویہ ہے کہ عالم حادث ہے تو عالم اس کو حد اصغر کہیں گے اور حادث اس کو حد اکبر کہیں گے اب اس کے اوپر جو دلیل ہوگی تو دلیل کے اندر ہم ایک حد عوصت نکالیں گے ایسی کہ جس کا ہمارے مطلوب کے موضوع کے ساتھ بھی تعلق ہو اور مطلوب کے محمول کے ساتھ بھی تعلق ہو تو پھر اس حد عوصت کے واسطے سے ہم حد اکبر کو حد اسکر کے لئے ثابت کریں گے مثلا مثال کے طور پر یہ ہمارا جو مطلوب ہے تو حد عوصت ہے ہمارے پاس متغیر اب قیاس اس طریقے سے بنے گا اس قیاس کے اندر جو متغیر متغیر ہے یہ حد عوصت ہے یہ گر جائے گا تو نتیجہ آئے جو نتیجہ آیا یہ آپ نے حد اکبر کو حد اسغر کے لئے ثابت کیا ہے حد عوصت کے واسطے سے جو کہ اب گر چکی ہے اب اس تمہید کے بعد آئیے ہم جو مصنف برہان لیمی کی تفصیل اور تعریف کر رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اب یہ تو مصنف برہان لیمی کی تعریف کرتے ہیں کہ برہان لیمی ایسا برہان ہوتا ہے جس کے واقعے میں ہو اسی طرح حکم میں بھی ہو یعنی کہ ذہن کے اندر بھی ہو تو حد عوصت یہ حد اسغر کے حد اسغر کے لیے حد اکبر کے ثبوت کی علت واقع اور ذہن دونوں کے اندر ہو تو ایسی برہان کو برہان لیمی کہا جاتا ہے آگے اس کی مثال آرہی ہے مثال کے اندر ہم اس کو سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے مصنف بیان کرتے ہیں یہاں سے وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں برہان لیمی کی کہ برہان لیمی کو لیمی کیوں کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ بتائی کیونکہ برہان لیمی یہ لیمی یت کا افادہ کرتی ہے لیمی یت اللی یت کو کہتے ہے تو چونکہ یہ حکم کی اللت کا افادہ کرتی ہے اور اس کو لیم کہا جاتا ہے اس وجہ سے لیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس برہان کا نام لیمی رکھ دیا گیا ہے وَأَمَّلْ اِنِّيُ یہاں سے مصنف برہان نے اینی کی تفصیل اور اس کی تعریف کر برہان اینی کی تعریف یہ کہ برہان اینی ایسا برہان ہوتا ہے کہ جس میں حدی عوصت فقط ذہن میں حکم کی علت ہے واقع میں علت نہیں ہے بلکہ واقع میں وہ حکم کا معلول حدی حکم وہ علت بنتا ہے حدی عوصت کے لئے مثال اللیمی یہاں سے مصنف برہان لیمی کی مثال دیتے ہیں برہان لیمی میں جو حدی عوصت ہے وہ حکم کی ذہن اور خارج دونوں میں علت بنتی ہے اس کی مثال جسر کا زید محموم یہ ہمارا مضلوب ہے اس میں زید یہ حدی اسگر ہے محموم یہ حدی اکبر ہے اب اس کے بال یہ برہان ہے یہ کیاس دلیل یہ ہے کہ زید مطافین الاخلات ہے اور ہر جو مطافین الاخلات ہو تو وہ بخار زدہ ہوتا ہے اس کیاس کے اندر مطافین الاخلات مطافین الاخلات یہ حدیہ عوصت ہے یہ گر جائیں گے تو نتیجہ یہ حکم کی یعنی محموم کی بخار کی جس طرح ذہن میں علت ہے اسی طرح یہ خارج میں بھی علت ہے کہ خارج میں بھی جب اخلات کے اندر تعفن پیدا ہوتا ہے تو بخارات پیدا ہو جاتے ہیں تو یہاں جو اس قیاس کے اندر مطافین الاخلات حدیہ عوصت ہے یہ حکم کی ذہن اور خارج دونوں میں علت ہے اس لئے ہم اس قیاس کو اس برہان کو برہان لیمی کہیں گے ومثال الانی یہاں سے مصنف برہان انی کی مثال دیتے ہیں اس کی مثال ہے زید المطافین الاخلات یہ ہمارا مطلوب ہے یہ حدی اسگر ہے اور مطافین الاخلات یہ حدی اکبر یہ محموم ہے بخار زدہ ہے اور ہر وہ شخص جو محموم ہو بخار زدہ ہو تو وہ مطافین الاخلات ہوتا ہے تو اس قیاس کے اندر محموم محموم حد عوصد یہ گر جائیں گے تو نتیجہ آئے گا زید المطافین الاخلات جو تعفن اخلات کا حکم کیا گیا زید کے لئے محموم کے واسطے سے بخار کے واسطے سے تو یہ بخار جو ہے یہ مطافین الاخلات کی فقط ذہن میں علت ہے خارج میں بخار علت نہیں مطافین الاخلات کی بلکہ خارج کے اندر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ بخار علت نہیں مطافین الاخلات کی بلکہ تعفن اخلات یہ علت بنتا یہ علت بنتا ہے بخار کی بخار ات پیدا ہو جاتے ہیں عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کے سبق آج کے اندر ہم نے برہان کے دو قسم برہان لیمی اور برہان انی کو سمجھا خلاصہ جن کا یہ ہے کہ برہان لیمی کے اندر حد عوصد ذہن اور خارج دونوں میں حکم کی علت بنتا ہے جب کہ برہان انی کے اندر حد عوصد فقط ذہن میں تو علت ہوتا لیکن خارج میں واقع کے اندر وہ علت نہیں ہوتا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آگیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے آمین